السلام علیکم آج کی ریمیڈی آپ کے لیے ہے آپ بہت زیادہ اس ریمیڈی کو یوز کر کے حیران رہ جائیں گے اور اپنی زندگی کو آسان بنا لیں گے تو دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کو شروع میں ہی لائیو ریزلٹ دکھا دیا ہے تو میں نے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو یہ ریزلٹ شروع میں دکھایا ہے تو دیکھیں جن لوگوں کے ہاتھ پیر بہت زیادہ مرجھا جاتے ہیں اور وقت سے پہلے کالے پڑ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے ہاتھ پیروں سے اپنے چہرے کی اسکن سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں ترہ ترہ کے ٹریٹمنٹ کر چکے اور اس کے بعد بھی ان کو کوئی فائنل ریزلٹ اچھا سا ان کو نہیں ملا تو ان لوگوں کے لیے آج میں یہ ریمیڈی لے کر آئی ہوں اور جو لوگ بہت زیادہ مینکیور پیڈکیور بھی کرا کر کے تھک گئے ہیں مہنگی مہنگی کریمیں یوز کر کے تھک گئے ہیں تو وہ لوگ بھی آج اس ریمیڈی سے بہت زیادہ فائدہ لینے والے ہیں تو دیکھیں میں بتاتی ہوں کس طرح سے آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو دیکھیں سٹارٹ کرتی ہوں تو میں نے یہاں پر الویرہ کا فریش پیس لیا ہے جو ہمارے گھر میں الویرہ کا پیڑ ہوتا ہے تو بس اسی سے ایک الویرہ کی آپ لیوز لے لیں آپ کے گھر میں الویرہ نہیں ہے تو بزار سے آپ الویرہ کا جیل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر الویرہ کی پتی کو اس طرح سے چھیل لیا ہے تو بس اس کے اوپر والے پارٹ کو آپ اس طرح سے نکال دیں اور پھر الویرہ کو آپ اس کے اندر سے بہت ہی آسانی سے اس کا جیل کو نکال لیں گے تو میں یہاں پر آپ کو چاکو کی مدد سے ہی الویرہ کا جیل نکال کر کے دکھاؤں گی کتنی آسانی سے میں اس کو نکال لوں گی اس کو نکالنا بہت آسان ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں چاکو کی مدد سے آپ کو الویرہ کا جیل نکال کر کے دکھا رہی ہوں آپ اس طرح کسی بھی چمچ سے چاکو سے کیسے بھی آپ کو جیسے بھی آپ کو آسان لگے اسی طرح سے آپ الویرہ کے جیل کو نکال لیں تو بہت آسانی سے نکل جاتا ہے یہ فریش الویرہ آپ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دیکھیں میں یہاں پہ سبھی جیل کو نکال لوں گی اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاؤں گی اور اس کو بنانا آپ کو بتاؤں گی تو آپ ویڈیو کے لاس تک ضرور بنے رہیے اور آپ کو اس ریمیڈی سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اس لئے آپ اس کا سٹیپ بے سٹیپ اس ریمیڈی کو ضرور دیکھیں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ الویرہ کی جیل کو نکال دیا ہے اور اب میں بتاؤں گی اس میں کس طرح سے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے تو دیکھیں کن چیزوں کا میں استعمال کروں گی وہ سب میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی یہ سب چیزیں گھر پر ہی آپ کے موجود ہیں آپ کو بزار سے لانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور گھر پر ہی آپ فری میں اس ریمیڈی کو بنا لیں گے اور آپ کو مہنگے مہنگے پروڈکٹ مہنگے مہنگے کریمے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس ریمیڈی کو جب یوز کریں گے خود اپنے ریزلٹ کو آپ دیکھیں گے کتنا اچھا آپ کو ریزلٹ گھر پر دیکھنے کے لئے مل گیا ہے اور فری میں آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو دیکھیں پہلے یہاں پہ میں الویرہ کے جیل کو تھوڑا تھوڑا سا ایسے بیٹ کر لوں گی اس کے جو پیسز ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ تھوڑا ٹائٹ ہوتے ہیں تو ان کو مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے الویرہ کا جیل لے لیا ہے اب میں اس میں بتاؤں گی کس چیز کو آپ شامل کریں آپ کے گھر میں جو فریش ملائی ہوتی ہے نا دودھ کی فریش ملائی بس اسی کا آپ اس میں یوز کریں ملائی ہماری سکن کو سوفٹ بنانے کا کام کرتی ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرتی ہے اور بہت زیادہ ہماری سکن کے لئے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے ملائی کو ضرور یوز کیجئے تو میں نے یہاں پہ ایک ڈیرڈ چمچ کے قریب ملائی کا استعمال کیا ہے یہ فریش ملائی ہے اسی طرح سے آپ اپنے دودھ کی فریش ملائی کو ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ملائی نہ ہو تو آپ اس میں کچھا دودھ بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ حلدی لی ہے حلدی بھی ہماری سکن کو بہت زیادہ اچھا بناتی ہے بہت زیادہ جو نشان داگ دھبے ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ حلدی انٹی بیکٹریل ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ دو چھٹکی حلدی کا استعمال کیا ہے اور میں اچھی طرح سے ان سبی چیزوں کو مکس کر دوں گی اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے ایک دو منٹ ہمیں اسے مکس کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو مکس کرتے ہوئے ایک کریم بنا لیں اگر آپ سے اس طرح اچھی طرح سے یہ مکس نہ ہو تو آپ کے گھر میں جو مکسی کا جار ہوگا تو چھوٹے والے مکسی کے جار میں آپ ڈال کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں یہ بہت ہی آسانی سے گرائنڈ ہو جاتی ہے اور ایک کریم کی فارم میں آ جاتی ہے بس ہمیں اس کو کریم کی فارم میں ہی لانا ہے اور اس کے بعد میں بتاؤں گے کس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو کریم آپ گھر پر ہی فری کوسٹ بنا لیں گے آپ کو بازار سے مہنگی مہنگی کریم میں لانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ نیچرل چیزوں سے فریش کریم بنا کر تیار کریں گے اور اپنی سکن کو ایک اچھا سا لک دیں گے تو دیکھیں میں نے یہاں پر مکسی کا چھوٹا والا جار لے لیا ہے اب میں اس میں اس کو گرائنڈ کر دوں گی اس کو بس آپ ایک منٹ کے لیے ہی گرائنڈ کریں اس کے بعد آپ کو یہ بہت اچھی فارم میں ایک کریم کی فارم میں آپ کو نظر آئے گی تو دیکھیں میں اس کو ابھی آپ کو گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ ریمیڈی میں نے خود یوز کی ہے میں اس کو خود استعمال کرتی ہوں اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ ریمیڈی بتا رہی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو گرینڈ کر لیا ہے اب میں دکھاتی ہوں تو دیکھیں کتنا اچھا سا ایک کریم بن کر کے تیار ہو گئی ہے آپ اس کریم کو ایک کنٹینر میں بھر کر کے بھی رکھ لیں گے اور ہفتے بھر کے لیے ہلکا ہلکا سا آپ اس کو اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ آٹھ دن میں ہی بہت اچھا دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ کبھی آپ کے ہاتھ پیر خراب ہوئے ہی نہیں تھے اور آپ کے چہرے پہ جھوریہ نہیں پڑیتی آپ اس کو ایک مہینے تک کنٹینیو اگر یوز کریں گے تو آپ اپنے چہرے کو بلکل فریش پائیں گے اپنے ہاتھوں کو فریش پائیں گے اور جتنی بھی جھوریہ ہوں گی داگ دھبے ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور جیو لڑکی ہے مہا سے اسے پریشان ہے مہا سے نکل کے ان کے سکن پہ داگ دھبے ہو جاتے ہیں تو وہ سب بلکل ختم ہو جائیں گے کیونکہ اس میں الویرہ جیل ہے اور الویرہ جیل ہماری جو سکن پہ مہا سے ہو جاتے ہیں ان کو بلکل ختم کر دیتا ہے تو دیکھیں کتنی اچھی کریم بن کر کے تیار ہو گئی ہے بس اس کریم کو میں ایک چھوٹے سے برتن میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس میں ایک کون سی چیز مجھے شامل کرنی ہے وہ بھی میں بتاؤں گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے چاول کا آٹا لیا ہے یہ چاول کا آٹا میں نے چاول کو پیس لیا ہے تھوڑا دردرہ ہی چاول کو پیسنا ہے تو چاول کو ہم دردرہ اس لیے پیسیں گے کیونکہ چاول ہمارے سکن پہ سکرب کا کام کرے گا ہماری سکن کو بہت زیادہ جو ہماری سکن روکھی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو یہ جتنی بھی ہماری ڈیڈ سکن ہے سب کو نکال دیتا ہے اور چاول سکن کو سوفٹ بنا دیتا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے کریم کو نکال دیا ہے اور جو کٹوری میں تھوڑی سی کریم بچی تھی بس اسی میں میں نے تھوڑا سا چاول کا آٹا مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو پلائی کر کے دکھاؤں گی تو پہلے اس طرح سے آپ کو اپنی سکن کو سکرب کرنا ہے ہاتھ پہ پیر پہ گردن پہ یا کہیں پر بھی آپ کے کالے نشان ہو یا دھوپ کی وجہ سے سکن کالی پڑ گئی ہو تو اس طرح سے پہلے آپ اپنی سکن پہ سکرب کریے اور سکرب کرنے کے بعد آپ اس کریم کو پھر یوز کریے میں بتاؤں گی کس طرح سے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یوز کر کے دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو ہاتھ پہ یوز کر کے دکھاؤں گی آپ اسی طرح سے اپنی گردن پہ چہرے پہ اور اپنے پیروں پہ اسی طرح سے آپ اس کو یوز کریں تو اس کا ریزلٹ آپ خود دیکھیں گے خود حیران رہ جائیں گے ابھی آپ کو میں لائیو ریزلٹ دکھاتی ہوں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آپ کو ایک ہی بار کے یوز کرنے سے مل جائے گا تو یہاں پہ ہمیں اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو رب کرنا ہے بس دو تین منٹ کے لیے آپ اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو رب کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو دھو لیں تو آپ اس کو دھونے کے بعد خود ریزلٹ دیکھیں گے کتنی آسانی سے آپ کے گھر کے سامانوں سے ہی آپ کے ہاتھ پیر بلکل ملائم صاف ہو گئے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو لگا کر دکھا دیا ہے ابھی میں آپ کو دوسرے ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں ابھی آپ کو میں لائیو ریزلٹ دکھاتی ہوں تو دیکھیں اس ہاتھ کو دیکھیں آپ اور دوسرے ہاتھ کو دیکھیں کتنا فرق دیکھ رہا ہے ابھی میں نے صرف اسکرب ہی کیا ہے اور اسکرب ہی کرنے کے بعد آپ کو ایک ہی بار میں دیکھیں میں اس کا ریزلٹ دکھا رہی ہوں دونوں ہاتھوں میں کتنا فرق ہے اور دیکھیں میں نے جب ہینڈ بوش کر لیا ہے اب آپ دیکھئے کتنا اچھا دیکھنے میں نرم ملائم اور سوفٹ ہو گئے ہیں میرے ہاتھ میں نے دونوں ہاتھوں پہ اس کو پلائی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں دکھا رہی ہوں کتنا اچھا سوفٹ میرے ہاتھ ہو گئے ہیں رنگ بالکل گورا ہو گیا ہے اور اب میں بتاؤں گی سکرپ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اسکریم کو لیں اور تھوڑا سا آپ حلقا سا اسکریم کو اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں اور اگر آپ نے چہرے پہ سکرپ کیا ہے تو اپنے چہرے پہ تھوڑا سا کریم اسکرپ کرنے کے بعد ضرور لگائیں اور آپ بینہ اسکرپ کے بھی ڈیلی میں آپ اس کریم کو یوز کریں گے اور اس کا بہت اچھا ریزرل دیکھیں گے تو گھر پر ہی آپ کو بہت آسانی سے بہت اچھا ریزرل اس کا دیکھنے کے لیے ملے گا آپ اس طرح سے اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجئے اور مجھے کومنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی تو چلیے چل دیں انشاءاللہ فیلوڈ کے ہوں گے ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ